ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ لِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَقَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ان کے ساتھ اللہ والے تھے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ سست نہ پڑے ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچیں وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَقَانُوا اور نہ کمزور ہوئے نہ دبے اللہ وَيُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے اوپر مشکل حالات آئے تو کچھ لوگوں نے ابو سفیان سے بات کرنے کی بات کہی کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی مدد پر جن کو امید کم تھی منافق عبداللہ ابن عبی کے باتوں میں آگئے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کرنے کے لئے کہا تو ان کے دلوں پر بار گزرا اور یہ چیز انہیں تکلیف اور بوجھل محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابے کرام لدوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سمجھانے کے لئے اور ان کے ایمان میں پختگی لانے کے لئے طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دے کر کے انہیں سمجھایا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اس بات کی افواہ شیطانوں نے اڑا ہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ قتل کر دیئے گئے تو وہ تو ایک رسول ہیں اور رسول ان سے پہلے بھی گزرے ہیں اور دین تو اللہ تبارک و تعالی کا ہے تو رسول کی دنیا سے پردہ کر جانے سے دین تو ختم نہیں ہوگا تم تو دین کے لئے زندہ ہو تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی کوئی بات اڑ گئی تو تمہیں کم سے کم اپنے دین کی اوپر تو مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور پھر یہ آئندہ کے لئے یہ بھی اشارتاً بتا دیا گیا کہ کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر جائیں احد میں تو اللہ نے حفاظت کی لیکن بہرحال وہ ایک بشر ہیں ایک انسان ہیں اور ان کے اوپر موت تو تاریح ہونی ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا اٹل فیصلہ ہے کل نفس زائقت الموت موت تو ہر ایک کو آنی ہے تو کیا اگر اللہ کے رسول پردہ کر جائیں تو پھر تم دین سے پلٹ جاؤ گے ایک تو یہ سمجھایا دوسرا یہ بھی کہ صحابے کرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ دنیا کی یہ دنیاوی زندگی کا حصہ ہے یہ نظام کائنات ہے کہ کبھی جو ہے خوشیہ اور کبھی غم کبھی اچھائی کبھی برائی کبھی فتح کبھی شکست لیکن اس کی وجہ سے دین سے آدمی اپنا دامن چھوڑا لے یہ تو بہت نادانی کی بات ہے اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش لی ہے اور حقیقت میں تمہاری آزمائش نہیں ہے بلکہ تمہیں مشکل وقت میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو چھٹنا چاہا جو منافق تھے وہ اس مشکل سے گھبرا کر کے وہ چھٹ جائیں تاکہ اچھائی اور برائی یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو ہے پچھلی امتوں کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا وَقَعَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ کتنے ایسے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کے ساتھ اللہ والے تھے ربی کہتے ہیں قوبِ بنی اسرائیل میں جو علماء ہوتے تھے انہیں ربی کہا جاتا تھا اصل میں یہودی علماء جو ہوتے ہیں انہیں ربی کہا جاتا ہے یہ ربی کا مطلب اللہ والے رب سے بنا ہے تو ربی کا مطلب ہے اللہ والے تو یہودی جو علماء ہوتے تھے انہیں ربی کہا جاتا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کتنے ایسے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ جہاد میں اللہ والے تھے یعنی ایمان میں جو پختہ لوگ تھے وہ تھے فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِیِلِ اللَّهِ لیکن راہِ خدا میں ان کے اوپر جو مسئیبتیں آئیں ان مسئیبتوں کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کمزوری اور بزدلی نہیں دکھائی اور وہ ڈٹ کر کے جو ہے دین کے اوپر قائم تھے تو جب پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام تو تسلیم کے امتی کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو تم تو خاتم النبیین کے جو ہے امتی ہو اور ان کے صحابی ہو تمہارا ایمان تو اور بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے کارنامے ذرا نمائع ہونا چاہیے جس کو مقام جتنا اونسہ دیا جاتا ہے اس کا کارنامہ بھی اتنا بلند ہونا چاہیے تو تم تو پوری دنیا میں تمام امتوں میں تم تو کو تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل امتی بنایا ہے تو تمہارے ایمان میں بھی پختگی اور مضبوطی اتنی ہونی چاہیے اسی اعتبار سے تو اللہ رب العزت نے فرمائے کہ فماوہنو وہ لوگ کمزور نہیں پڑے اور سست نہیں پڑے اور نہ وہ دبے بلکہ اللہ کی راہ میں ڈٹ کر کے رہے اور انہوں نے صبر سے کام لیا اللہ یحب السابرین اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لہذا اے صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والے تمام امت مسلمہ کو اور اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ پیغام دیا کہ اگر دین کے حوالے سے مشکل وقت آ جائے تو دین کا ساتھ نہ چھوڑا جائے یہ مشکل وقت آنا پریشانیاں چاہے معاشی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو یا اور کسی اعتبار سے یا سیاسی سطح کی وہ پریشانیوں ان پریشانیوں کی وجہ سے آدمی کو دین سے دامن نہیں چھوڑانا چاہیے بلکہ دین پر اور مضبوطی سے ڈٹ کر کے آدمی کو کھڑے ہو جانا چاہیے اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ کہ آدمی کوئی افضل شخص جو معاشرے میں ہو اسے چاہیے کہ وہ کام بھی اپنے افضلیت کے اعتبار سے کرے کیونکہ اگر صرف نسبت کی بنیاد پر یا نسب کی بنیاد پر جو ہے وہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ اس کا مقام اگر معاشرے میں بلند ہے تو وہ کام بھی بلندی کا کرے اور اگر وہ کام بلندی کا نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونے عمل نہیں بن پائے گا اسی سے یہ بھی پتا چلا کہ جو علماء اور مشائق ہیں اور جو دین کے رہنما اور رہبر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ معمولی معمولی جو ہے غیر مناسب باتوں سے بھی بچیں گناہ تو دور کی بات ہے بلکہ جو چیز معاشرے میں بہتر اور مناسب نہ اس سے بھی وہ بچیں دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے واقعات میں بڑی تاثیر رکھی ہے جو نیک لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑا اثر رکھا ہے آدمی جب اسے پڑتا ہے تو اس کے اندر ایک ولولہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کی طرح کام کرنے کا ان کی طریقے سے دین پر ڈٹ کر کے رہنے کا یہ حوصلہ ان سے ملتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ وَكُلَّ النَّقُصُ عَلَيْكَ اے محبوب یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کے واقعات ہم تمہارے اوپر پڑھ کر کے سناتے ہیں یعنی قرآن پاک میں ہم نے اتارا ہے اس کا مقصد اتنا ہے کہ لِنِ ثَبِّ تَبِّهِ فُعَادَكَ تاکہ تمہارے دل کو اس سے مضبوطی ملے تو جو بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو ان کی صیرت کو پڑھنا یہ سعادتمندی کا کام ہے اور ان کی صیرت نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انصر رکھا ہے ایک اور فائدہ اس آیتِ کریمہ سے یہ ہے کہ تقوی اور طہارت یہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کے دل میں ہمت بھی پیدا کرتی ہے اور آدمی کو بہادر بھی بنا دیئے اور اگر تقوی انسان کے اندر نہیں ہوتا ہے تو آدمی اس کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے اصل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے اگر اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھ گیا تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا وہ اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا پھر دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں رچا بسا تو پھر اللہ سے وہ نہیں ڈرے گا لیکن ساری دنیا سے وہ ڈرے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل بنایا ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں دنیا کا خوف رہے ایک دل میں اللہ کا خوف رہے دل ایک ہی ہے اس میں دو میں سے ایک ہی خوف آ سکتا ہے یا تو اللہ کا خوف یا بندوں کا اور دنیا کا خوف اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا کا خوف اس میں نہیں ہے داخل ہو سکتا دنیا کا خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوری دنیا سے وہ ڈرتا رہے گا ایک اور فائدہ اس آیتِ کریمہ سے کی نیکی اور پرہیزگاری یہ وہ چیزیں ہیں جو کافروں اور دشمنوں کے اوپر آدمی کو فتح نصیب کرتی ہے کیونکہ نیکی ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اترتی ہے اور اللہ کی مدد ہی سے بندے مومن کو فتح ملتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو تو نہ ہم سیاسی اعتبار سے مضبوط ہیں نہ ہم مادی طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہیں نہ دولت کے اعتبار سے نہ افرادی قوت کے اعتبار سے ہمیں یہ مضبوطی جو کچھ ملتی ہے وہ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر اور یہ ایمان کی مضبوطی اس وقت ہوگی جب آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو تقویٰ اور طہارت اس کے اندر ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو بھیجا کرتے تھے تو لشکر کو ایک وسیعت کیا کرتے تھے کہ تم خود بھی سپہ سالار کو حکم دیا کر تم خود بھی گناہوں سے بچو اور تقویٰ اختیار کرنا اور تمام لشکر والے بھی گناہوں سے بچیں اور تقویٰ اختیار کریں کیونکہ ہمیں فتح اسی بنیاد پر ملتی ہے ورنہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے کافروں کے ہتھیار زیادہ ہے ہماری تعداد بھی کم ہے ہماری نفری قوت بھی کم ہے اور دوسرے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں تو اگر دونوں برابر ہو جائیں گے گناہ میں جتنا گناہ وہ کرتے ہیں وہ اتنا تم بھی کرنے لگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترے گی مدد نہیں اترے گی تو پھر ایسی صورت میں شکست سامنے رکھی ہے تو نیکیوں ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو فتح نصیب دیا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مشکل حالات میں آدمی کو اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کی حصول کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہر طرح کی نافرمانیوں سے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے اسے بچنا چاہیے اگر ہندوستان کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں اور گناہ کو ترک کر دیں تو یہ حالات یک سر بدل جائیں گے مکمل طور پر بدل جائیں گے حضرتِ ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ بسرہ سے ان کا گزر ہوا تو لوگوں نے بسرہ والوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیں یہاں کا جو حاکمیں بڑا ظالم ہیں یہ بہت ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر طرح طرح کے ٹیکس لگاتا ہے ہماری جائدادوں کو ہڑپ لیتا ہے یہ بغیر کسی جرم کے آدمی کو قتل کرا دیتا ہے تو آپ دعا کریں کہ یہ حلاق ہو جائے تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ دعا کر دوں اس کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالی اسے حلاق کر دے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس بات کی کیا گارنٹی کہ یہ حلاق ہو جائے مر جائے گا تو جو آئے گا وہ صحیح رہے گا ہو سکتا ہے جو اس کے بعد آئے وہ اس سے زیادہ ظالم ہو تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ میں دعا کر دوں یہ حلاق ہو جائے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تمہارا مسئلہ تو حل ہوگا نہیں اگر اس سے ظالم آدمی آ گیا تو جب جب ظالم آئے تب تب بیٹھ کر کے دعا کیا جائے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں تمہیں اس پر عمل کر لو اگر تم عمل کر لے گئے تو اللہ تعالی تمہارے مشکلوں کو ختم کر دے گا تو حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا کہ تم ایسا کرو گناہوں کو ترک کر دو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دو اور نیکیا کرو تم اپنے اصلاح باطن کر دو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے مشکلات کو ختم کر دے گا تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیا اہلِ بسرہ نے گناہوں سے توبہ کیا نیکیوں کی طرف مائل ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اتری وہ ظالم ہلاک ہو گیا دوسرا حاکم آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک عادل انسان کو ان کا حکبرہ بنا دیا تین چار مہینے کے بعد جب آدھتے ابراہیم بن آدم وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہم نے اپنے اصلاح باطن کیا اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح ظاہر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قوم کے اندر کسی قوم کے اندر جب پانچ طرح کے گناہ جب پنپنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں پانچ طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے ان میں سے ایک یہ کہ جب قوم گناہوں میں پڑ جاتی ہے آلالعلان فواہش کا ارتکاب کرنے لگتی ہے اور اللہ کے حکموں کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ظالم حکمرہ کو مسلک کر دیتا ہے اور وہ ظالم حکمرہ کیا کرتا کیا ہے ان کی جائدات پہ قبضہ ان کے مال پہ قبضہ کرتا ہے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اگر ہم کو ظالم حکمرہ سے نجات پانا ہے تو اس کا آسان طریقہ جو ہماری شریعت نیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث طیبہ میں بتایا وہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے وہ کسی بھی جہت سے ہو ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ چاہے جتنی بڑی تنظیم ہو چاہے جتنی بڑی حکومت ہو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت ہے نہیں تو اگر یہ چیز بندے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی مشکلات کو دور کر دے گا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیقنا نبینا مولانا محمد مبارک صلیم صلیم و سلام دائم من علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبع علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و قاسم رزق محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمت کی عرم الرحمن